گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یہ سوئیں گے گائز یہ میرا فسٹ ویلوگ ہے یوٹیو پر تاہر ویلوگ جھنگ کے نام سے امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویلوگ پسند آئیں گے اگر آپ کو میرے ویلوگ پسند آئیں گے تو اسے لائک شیئر اور سسکرائب کر دیجئے گا میں آپ کے لئے ہر روز نئے نئے ویڈیوز لے کر آؤں گا تینکیو گائز یہ ہے ہمارا گاؤں ملعظہ فرمائیں یہ ہمارا گاؤں بہت اچھا ہے بہت پیارا سا گاؤں ہیں اس میں بہت اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں غریب ہیں لیکن دل کے بہت اچھی ہیں عزتدار لوگ ہیں اور مہمانواز لوگ ہیں ادھر مہمانوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بڑتاو رکھتے ہیں جی یہ سر ہمارا گاؤں بھی ذات فرمائیں یہ دور دراز سے انشاءاللہ آپ کو ہمارا گاؤں بہت پسندہ ہے اور آج بھی اس گاؤں میں مہمان نوازیہ کا رواج بہت اچھا ہے گائز یہ ہے ہمارے خجور کے دراختے اس پر بہت پیاری خجوریں لگی تھی اب ہم نے اتار لیا ہے انشاءاللہ جب یہ دوبارہ پھال اٹھائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے بہت میٹی اور بہت پرانی خجوریں یہ میرے گرینڈ فادر نے لگوائی تھی اور یہ ان کے ہاتھ کی لگوئے یہ تین پودے ہیں جی آج ہم چوک آزم منڈی پر جا رہے ہیں وہاں سے ہم نے کچھ جانور خرید رہے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو چوک آزم کا علاقہ چوک آزم کی منڈی ضرور ویزر کروائیں گے یہ ہماری علاقائی منڈی ہے یہاں سے مختلف علاقوں میں جانور لائے جاتے ہیں اور بڑے سستی اور میاری جانور ہوتے ہیں اور اس منڈی میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ منڈی دکھائیں گے یہ منڈی ہمارے پاکستان میں مشہور ترین منڈی ہے چوک آزم جی اور ہم نے کچھ بکرے خریدنے ہیں جو بکرے خرید کر لائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ اب ہم چوک آزم منڈی کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اسلام علاقائی جی اس وقت ہم وجود ہیں جناب چوک آزم منڈی میں جہاں جانور سے زیادہ انسان ہیں اور اس کے بعد یہ ٹرانسپورٹ کڑی ہوئی ہے اور یہ منڈی جائز یہ کاف سے بکروں کا سعودہ کر رہے ہیں لیکن یہ بابا دھینی رہا ہے یہ ریٹ کام لگا رہا ہے لیکن یہ اس جوڑی کو چھوڑ کر جانی رہا تقریبا اس سعودی کو اندرہ سے بیسپینٹ ہو گئے ہیں یہ جانور واپس سے آگیا ہے اسلام علیکم گائز یہ والی جانورات ہمیں منڈی سے خریدی ہیں جی یہ بکرہ بیٹھا بے بچارہ تھک گیا سارا دن گاڑی میں آیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ہم نے بکرے خریدی ہیں جی آج ہم نے چوہ کازم انڈی سے یہ دیکھیں موسیقی